ڈباشکار مدفدیش میں منتری منڈل کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور منتری منڈل وستار کو لے کر جو حلچل ہے اور اسی بیچ جو نام ہے وہ چوکانے بالے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ منتری منڈل وستار کے ساتھی کسی کونسا منترالہ ملے گا اس وقت کی سب سے بڑی خبر منتری منڈل وستار کو لے کر ہے اور منتری منڈل وستار پر بڑا اولیڈ فیڈ ہو سکتا ہے اور مانا جا رہے کہ اس وار مدفدیش میں نئے اور پرانے یہاں پر کیونیٹ میں چہروں کو موقع مل سکتا ہے لیکن جس کال سے یہاں پر بات کر جائے تو ایم پی بدان صفحہ شناف کے لیے عددیکش یہاں پر نرج سنگ تومر بدان صفحہ دیکش بنے ہیں جب کیا کر بات کر جائے تو گو فال بھارگف جی پرو ٹیم سپیکر بن چکے ہیں تو اس کے علاوہ کر بات کر جائے تو یہاں پر ڈاکٹر موہن یاداب نے مخمتری پتک سپت لی تو راجن سکلے یہاں پر ڈپٹی سی ایم اور یہاں پر جگدیش دیوڑا نے یہاں پر ڈپٹی سی ایم کی طور پر سپت لی ہے لیکن اب بات کی جائے تو منتری منڈل وستار کو لے کر بھی حلچل تیج ہے کیونکہ جی فی نڈڈا سے ملنے کے بعد مانا جا رہے کہ منتری منڈل پر کبھی بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے اور سیورا سنگھ چوہان اب خوش نظر آ رہے ہیں تو کیا انہیں ایک بڑی جمع داری کیمدری نے دیتی ہے اس پر کچھ نئے اور چوکانے بالی نام سامنے آ رہے ہیں کیونکہ دو ہزار یا پر اٹھارہ کے بعد جو بھارجندہ پارڈین سرکار بنائی تھی اس میں چوکانے بالی نام رہے تھے لیکن اس وار اور چوکانے بالی نام سامنے آئیں گے کیونکہ نئے کیابنٹ منتریوں کے لیے جا پر جو لشت ہے وہ کافی چوکانے بالی یہاں پر سامنے آ رہے ہیں تو منتری منڈل میں کسے سامل کیا جا سکتا ہے اور کسے کونسا منترالہ مل سکتا ہے اس پر چوکانے بالی نام سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اس وار بات کی جائے تو منتری منڈل میں کچھ بڑے نیتا چناب بھی ہارے ہیں تو منتری منڈل میں پھر بدل یہاں پر ہونے جا رہا ہے کیونکہ نئے مکمنتری یہاں پر ڈاکٹر موہن یادب بنے ہیں ساتھی کئی اور بڑے چہرے اس وار منتری منڈل میں سامل ہو سکتے ہیں تو منتری منڈل کی پربل دابیداروں میں اگر بات کی جائے تو اوسا ٹاکھن کا نام سامنے آ رہا ہے دو آجا تین میں پہلی بار یہاں پر بدھائک بنی دو آجا رویس میں سبراز منتری منڈل میں منتری بنی اور محلاؤں کی سمسیاں کو لے کر یہاں پر مخر رہتی ہے اور جس کار کا کام کاج رہا ہے اس وار انہیں منتری منڈل میں یہاں پر جگہ پھر سے مل سکتے ہیں بھئے اگر بات کی جائے تو گدہ و نیتا یہاں پر بھوپن سنگھ بھی نام آ رہا ہے سامنے کیونکہ بی جی پی کے گدہ و نیتاو کی لشٹ میں سامنے ہیں اور سی ایم سبراز کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں کیونکہ سبراز سنگھ جوہان کو مکمتی نہ بنانے کے بعد یہ مانا جارہی کی اب بھوپن سنگھ کو ایک بڑی جمداری یہاں پر منتری منڈل میں مل سکتی ہے اس سے پہلے دو آجا تیرہ میں جب بھارجندہ پارڈی کی سرکار رہی تھی تب ان کو یہاں پر جو ہے گرہ منترالہ ملا تھا لیکن اس بار مانا جارہا ہے کہ انہیں ایک وافر سے منترالہ میں ایک بڑی جمداری مل سکتی ہے دو جرہ اٹھارہ میں بھی دوسری بار منتری بنے تھے تو انہیں گرہ منترالہ یا اس کے علاوہ بڑا منترالہ مل سکتا ہے بھئی اگر بات کر جائے تو تلسی سلاوٹ کا نام بھی منتری منڈل کے پربل دابیداروں میں سامنے آ رہا ہے انیس سو پچاسی پہلی بار یہاں پر جو ہے چناب بن جیتے اور بدھائک بنے سندھیا کے ساتھ کافی قریبی مانے جاتے ہیں لیکن سندھیا کھیمے سے کافی کچھ بڑے منتری بھی چناب بھار گئے ہیں تو ان میں گرے چنے ہی اب منتری رہ جاتے ہیں تو ایسے میں یہاں تلسی سلاوٹ کا نام منتری منڈل میں سامنے ہو سکتا ہے مالوہ نبار چھتر سے آتے ہیں ایک اچھی پکڑ ہے ایک بڑے انترسو چناب بھی جیتے تھے اور اس وار بدھانسو چناب میں بھی جیتے ہیں تو انہیں ایک بڑی جمہداری منترالہ میں ملنے والی ہے بھئی اگر بات کی جائے تو یہاں پر گوبین سنگ راکپوت بھی ایک بڑا چہرہ ہے اور یہاں پر بندل کھن کے ایک کافی بڑے گدہ و نیتہ ہیں سندھیا پریبار کے کافی قریبی ہیں دوہزار بیس میں سندھیا کے ساتھ بی جی پی میں یہاں پر سامنے ہوئے تھے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو صفرہ سرکار میں انہیں کیبنیٹ منتری بھی بنایا گیا تھا اس وار بھی مانا جا رہا ہے کہ انہیں منتری منڈل میں سامل کیا جائے سکتا ہے وہ اگر بات کی جائے دوہزار اٹھارے میں پہلی بار بنی ویدھائک اور اگر بات کی جائے تو کشنیہ گور کا نام بھی منتری منڈل کے پربل دابیداروں میں مانا جا رہا ہے دوہزار تیس میں محلہ ویدھائکوں میں سب سے بڑی جیت وی ان کے پکشمہ رہی ہے اور یہاں پر دگج راج نیتا بابو لال گور کی بہو کشنیہ گور ہے تو ان کو مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی جمعیداری یہاں پر کیبنیٹ میں ملنے داری ہے اس کے لگر بات کی جائے تو منتری منڈل کے دابیداروں میں سب سے بڑا نام یہاں پر بجے ساکاوی سامنے آ رہا ہے انیس سو نبے سے لگاتار بی جی پی امنوار رہے ہیں اور یہاں پر ہر سوٹ سیٹ پر حاصل کی ہے پرچند جیت اور آٹھویں بار یہاں پر جیتے ہیں اور پانچ بھی منترالائی کی نوار چکے ہیں جمعیداری تو ایسے بھی مانا جا رہا ہے کہ انہیں ایک بار پھر سے منتری منڈل میں جگہ مل سکتی ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ کچھ نئے اور کچھ پرانے چہروں کا کومنیشن رہے تاکہ انواب بھی ساتھ رہے اور نئے چہروں کو یہاں پر منتری منڈل میں کام کرنے کا موقع بھی ملے تو اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ نئے اور پرانے کومنیشن رہے بچار یہاں پر کیا جا رہا ہے لیکن نام یہاں پر لگ بگ فائنل ہو چکے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر پردومن سنگ تومر کا نام بھی منتری منڈل کے مجموع دابی دوروں میں سامنا آ رہا ہے جو تو رادہ سنگیہ کے کافی قریبی ہیں کیونکہ 2020 میں بجی پی میں سامل ہوئے تو تومر جی اور سفراد سنکار میں انہیں اورجا منترالہ ملا تھا گوالیہ سنباق سے آتے ہیں اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ انہیں ایک بڑا جمعیداری منتری منڈل میں مل سکتی ہے بھر اگر بات کی جائے تو پرابرام چودری بھی یہاں پر جو ہے پرابل دابیدار یہاں پر منتری منڈل کی سوچی میں سب سے آگے دکھائی دی رہے ہیں کیونکہ گدہ بار نیتا ہے اگر بات کی جائے تو دوہزار آٹھ میں پہلی بار یہاں پر بیدائی بنے تھے اور یہاں پر منتری منڈل کے سمباب چہروں کی سوچی میں وشوا سارنگ کا نام بھی سب سے آگے دکھائی دی رہا ہے دوہزار تیرہ میں سبرا سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں نریلہ سیٹ سے لگاتا ہے چار بار یہاں پر جیت حاصل کا چکے ہیں ایک بڑا نام ہے ایک بڑی پہچان ہے اور یہاں پر بدیستر شیطری کے اسپاس ایک بڑی یہاں پر جو ہے پکڑ رکھتے ہیں تو یہ مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کئی ان کو یہاں پر منترالائے میں جگہ مل سکتی ہے اس کے لگر بات کیا تو ریتی فارڈک کا نام بھی منتری منڈل کے سمباب اتینی جو دابیدار ہیں ان میں سب سے آگے دکھائی دی رہا تھا کیونکہ سی ایم کی ریس میں بھی ان کا نام دوڑا تھا کیونکہ یہاں پر سانسدی سے یہاں پر جو آئے بدھائی کی چناپ لڑا ہے تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ان کا کہیں نہ کئی قد منتری منڈل بڑھ سکتا ہے 2014 میں پہلی بار یہاں پر لکھ سبا چناپ جیتا اور 2013 میں پہلی بار یہاں پر بدھان سبا چناپ لڑا بی جی پی آلہ کمال کی منتری کے لیے یہاں پر بڑی جمع داری ان کو مل سکتی ہے جس کار کی حلچل یہاں پر دکھائی دی رہی ہے اس کے لئے اگر بات کی جائے تو کچھ اور نام بھی منتری منڈل کی سنباوے چہروں میں سامنے آ رہے ہیں ان پر بھی منتھن کیا جا رہا ہے کیا سبھی ناموں پر سہمتی بنے گی یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ دو چرنوں میں منتری منڈل ہو سکتا ہے پہلے چرن میں 15 سے 18 یہاں پر چہروں پر منتری منڈل کا نام سو سکتا ہے دوسرے چرن میں یہاں پر کچھ اور یہاں پر منتریوں کے نام آ سکتے ہیں تو یہاں پر منتری منڈل میں سامن کیا جا سکتا ہے جو سنباوے چہرے سامنے آ رہے ہیں گوالیہ چمبل سے ایک بڑا نام آتا ہے جبکہ کر بات کیا ایدل سنگھ کنسانہ کا نام بھی گوالیہ چمبل سے سماوالی سیٹ سے بدھائک ہیں اور ان کی ایک بڑی جیت ہے تو منترالہ میں ان کو بھی ایک بڑی جمع داری مل سکتی ہے بھائی للیتا یاداب کا نام بھی بندل کھن ریزن سے سب سے زیادہ یعنی اسے سمباوے کو لے کر کافی ہلچل ہے اور انہیں بھی منترالہ میں جگہ مل سکتی ہے بھائی برجیند پرتاف سین کا نام بھی یہاں پر منتری منڈل کے جو چہرے ہیں ان میں سب سے آگے دکھائی دی رہا ہے اور انہیں کیا راج منتری یا پر کیبینٹ منتری کا درجہ دیا جائے گا یہاں پر بات کیا ہے تو منتری منڈل میں جوہللشت میں آگے دکھائی دی رہا ہے اور اگر بات کیا ہے تو منتری منڈل کے سن پت ریزن سے یہاں پر جتارہ منتری منڈل کے سن پتہ میں آگے دکھائی دی رہا ہے کیا انہیں راج منتری کا درجہ دیا جائے گا یا پھر کیبنیٹ منٹی کا اس وقت نبات کیا تو مندل کا ریجن سے یہاں پر جبیرہ بدان سبا سیٹ سے بڑی پیچان رکھتے ہیں اس کے لئے اگر بات کیا تو حردیف ڈنگ کا نام بھی منتری منڈل کے سنباب چہروں میں سب سے آگے دکھائی دی رہا ہے مال و نیوار سے ایک بڑی پیچان رکھتے ہیں سباسورہ بدان سبا سیٹ پر ان کو یہاں پر بڑی جیت ملی ہے تو انہیں منتری منڈل میں جگہیں مل سکتی ہے اس کے لئے بساہو لال سینگ کا بھی نام منتری منڈل میں سامل کیا جا سکتا ہے انہیں ایک بڑی جمع داری مل سکتی ہے بدان سبا سیٹ کی اگر بات کیا جاتے ہیں بدان سبا سیٹ پر ایک بڑی جیت ان کو ملی ہے تو اس طرح سے اگر بات کیا تو کچھ اور نام بھی سامنے آرہے مہاک اوصل سے راکشنگ کا نام بھی منتری منڈل کے سنباب چہرے یہاں پر سامنے آرہے ہیں جب الفور پر شمد سے بڑے پیچان رکھتے ہیں منڈل میں جگہ مل سکتی ہے اس طرح سے اگر بات کی جائے تو کافی چوکانے بالے نام سامنے آرہے ہیں اس دور کچھ نئے اور پرانی چہروں پر منتر کیا جا رہا ہے جن میں سنجے فاتک کا نام بھی منتری منڈل میں سامل کیا جا سکتا ہے جو اب تک آخر سامنے آرہے ہیں تو اس طرح سے اگر بات کی جائے تو چھتیز گھر میں نو ودھائیکوں نے سپس لیا ہے منتری منڈل کو لے کر لیکن مدپردیش اور راجستان پر ابھی بھی سنسا ہے لیکن مانا جا رہے کی کچھ ناموں پر جو ہے فائنل لیشٹ ہو چکی ہے لیکن کچھ ناموں پر سنسا ہے واقعی ہے اس قارن سے اب یہ مانا جا رہے کی کچھ ہی یہاں پر دنوں کے اندر منتری منڈل بھی ستار ہو سکتا ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے کس جلے سے کسے منتری بننا چاہیے اور کسے کونسا منترال ہے ملنا چاہیے کیونکہ اس وار کچھ نیا دیکھنے کو ملا ہے ایک بھار جندہ پائٹین ایک بڑی جیت بھی حاصل کی ہے تو ویدھائکوں اور بڑے نیتاؤں کی تال میل سے ایک بڑی جیت ملی ہے تو اس وار کہیں نے کہیں مانا جا رہے کی بڑے نیتا اور یہاں پر نئے نیتاؤں کی کومنیشن سے نیا منتری منڈل بھی ستار ہونے دارہا ہے تو آپ کو اپنی رائے جب رکھنی ہے ملتے دوستو اور لیٹیشٹ اور مہیت پر مشلیشن کے ساتھ تب تک لیجائے جب آ رہے